بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس حال میں بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں نعرے بھی لگ رہے ہیں تالیاں بھی بج رہی ہیں لیکن میں یہاں موجود علماء کرام اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی گفتو کا آغاز جانوروں سے کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی انسان بندر کو مار دے یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلہ روڑ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو سارے بندر کٹھی ہو جاتے ہیں ایک کتہ کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جنگل تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں ایک کبہ مار دیں دھیاتی لاکھوں میں کسان اگر ایک کبہ مار دیں تو تمام کبے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دو مہینے سے فلسطینیوں کو مار پڑ رہی ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان تک بھائی آپ کی بڑی مہربانی مجھے صرف پانچ منٹ ملے ہیں تو میں نعرے تکبیر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن حضرت مولانا فضل الرحمن سیاست کا سلطان سیاست کا سلطان فلسطین کا ترجمان غزہ کا ترجمان امت کا ترجمان نعرے تکبیر بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی آمد پہ جو نعرے بازی ہوئی وہ آپ کا جوش و خروش تو بڑا اچھا ہے لیکن میرے پانچ منٹ تھے اس میں سے دو منٹ چلے گئے آپ کو دو منٹ ایکسٹرہ دے دیں گے اب میں دو منٹ ایکسٹرہ لوں گا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جانور اور پرندے جو ہیں اگر ان کے کسی ساتھی پہ مشکل وقت آئے تو وہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے آپ ذرا سوچیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کرے اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجے نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے اردگرد فلسطین کے اردگرد جو مسلم ممالک ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری مزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور یہ جو بات میں آپ تو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاک صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری مزائل کی رینج جو ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے تو یہ پندرہ سو یا زیادہ زیادہ دوزار کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل رمان صاحب اور سراج علاق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر اوپر سے تو مضمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہرہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر انیس سو اکتیس میں شائر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصہ کا دورہ کیا مفتی عاظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصہ میں اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آج صحیح سخت ثابت ہو رہی ہے اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی قراردادیں منظور ہوں گی لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے دو ریاستی فارمولا تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہاں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹو سٹیٹ سلوشن ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہیں یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں تو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہے اب میں اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو کیوں مصرد کرتا ہوں میں اس کے کیوں خلاف ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ نے انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مصرد کر دیا ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرو مین کو اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے آپ اس کی سپورٹ بن کر دیں تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ قوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کی خلابرزی کر رہے ہیں تو قوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے ہم اسرائیل اور فلسطین پہ قوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہے قائد اعظم کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہے کہ یہ تو سونی سنائی بات ہے یہ سونی سنائی بات میں نہیں کر رہا یہ مولانا زائد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسوح فلسطین پہ اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور یہ بھی اس میں اس میں ایک پورا چپٹر ہے کہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے نگران وزیراعظم ٹو سٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے ہم نہیں کرتے اور کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسماعیل حانیہ صاحب جو ہے وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل حانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہو لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے بہت بہت شکریہ